السلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو میرے چینل اے آئی اویو سٹڈی علم اقبال اوپن جنویسٹی میں کانٹینیو سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اگر آپ علم اقبال اوپن جنویسٹی کے کانٹینیو سٹوڈنٹے ہیں اور اب آپ اپنا آن لائن ایڈمیشن بجوانا چاہتے ہیں سیکنڈ سمسٹر کا تھرڈ کا فورت کا فیفت کا سیون کا ایٹ کا تو آج کیسے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا آپ کو سمپل سا طریقہ بتاؤں گا آسان سا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنا چالان فارم جنریٹ کر کے ایزی پیسہ جس کے ذریعے پے کرنیں گے تو آپ کے ایڈمیشن ہو جائے گا آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹ میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو علم اقبال اوپن جنویسٹی میں کانٹینیو سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں ایڈمیشن کیسے بھیجوانا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ایڈمیشن کی لاسٹیٹ جو ہے وہ پچیس اکتوبر ہے پچیس اکتوبر تک آپ ویڈاوٹ لیٹیز جو ہے اپنے سی ایمیس اکاؤنٹ کے ثروح اپنے ایڈمیشن بھیجوانا سکتے ہیں آن لائن ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے اب آئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے آن لائن ایڈمیشن کیسے بھیجوانا ہے سمپل سا طریقہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ہم آئیں گے ابھی سی ایمیس اکاؤنٹ کے اوپر اور کورس ریجسٹیشن کے اوپر کلک کر کے ہم اپنا ایڈمیشن بھیجوائیں گے اب یہ سی ایمیس اکاؤنٹ کیا چیز ہے اس کے اوپر آپ نے کس طرح سے آنا ہے آئی میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو سب سے پہلے جو آپ نے آ جانا ہے جو گوگل کو اوپر اور یہاں پر آ کر آپ نے لکھنا ہے اے آئی اویو ایسٹیو ڈیو ڈیو آئے ٹھیک ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جاگا یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہو گیا ہی آئی اویو سٹیو ڈیو ڈاٹ پی کے ویب سائٹ کو یاد کرنے ٹھیک ہے لکھنے اپنے پاس یہ جی 된 اے آئی اویو سٹیو ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے اس کے بعد آپ کی پاس یہاں پر سی ایمیس کا جو کیا اسکو ایک لنک لگا ہو اس ک ties کو آپ کلک کر لیں گے اوپن کرکے یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس سی ایمیس اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا یعنی کہ یہاں پہ آپ نے نیچا نا یہ جو لاغن کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا یہ لاغن کا بٹن ہے بس لاغن کے بٹن کے اوپر آپ جیسی کلک کرنے تو آپ کے سامنے سی ایم ایس اکاؤنڈ کا پینل اوپن ہو کر آجئے گا آپ علامہ مقبال اوپن انیورسٹی کے افیشیل ویب سیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ سے جو ایک یوزر آئی ڈی پوچھے گا اور ایک پاسورٹ پوچھے گا دیکھیں سٹوڈنٹ جب آپ کا ایڈمشن کنفرم ہوا تھا یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایک یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ ملا تھا وہی والا آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے میسیج کے ذریعے محصول ہوا ہوگا ای میل کے ذریعے بھی کافی سٹوڈنٹس کو ملا ہوگا کچھ سٹوڈنٹ کو آن لین جہاں سے انہوں نے ایڈمشن بجوایا تھا انڈر پرسنٹ کمپل ہوا تھا اس کے نیچے جو ایک اپشن ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بھول گئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اپنے ریجنل آفز چلے جائیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا تو چلے جی مجھے یاد ہے میں یہاں پہ اپنا ایک یوزر آئی ڈی اور پاسورٹ لگاتا ہوں جی تو سٹوڈنٹ یہاں پر میں نے جو سٹوڈنٹ آئی ڈی لگا دی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی لگانے کے بعد یہاں پر کورس ریجشٹیشن کے اوپر کورس ریجشٹیشن کو پر میں نے کلک کر لیا سٹوڈنٹ انولمنٹ کو پر کلک کرنے میں نے کلک کر لیا سب سے پہلا کام آپ نے باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیئے جو چھوٹا سا سرچ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینے ٹھیک ہے کر لیے کریک آپ نے یہاں تک ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا جوئے انزوم کریں گے یہاں پہ آپ آئیں گے اب دیکھیں آپ کے کون سے سمسٹر کا ایڈمشن جانا ہے یاد آپ کو پتہ چل جائے گا نہیں پتہ اپنے ریجنل آفر سے کنفرم کرنے میرا کون سے سمسٹر کا ایڈمشن جانا ہے ویسے آپ نہ بھیجیں ٹھیک ہے اب جن سٹوڈنٹ کے پچھلے سمسٹر میں کوئی سبجیکٹ فیل ہے وہ پھر ایڈیشنی سمسٹر میں جا کر جوئے نیکس سمسٹر کے بھی سبجیکٹ سیلٹ کریں گے اور اس کے ساتھ جو وہ پچھلے جو رہے گیا تھا اس کو بھی سیلٹ کریں گے لیکن یہ نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے اب یہاں پہ جو میں اس سٹوڈنٹ کا ایڈمشن بجواتا ہوں دیکھیں اس سمسٹر کا ایڈ میشن جانا ہے میں نے ایڈ سمسٹر کو سیلٹ کی ہے آپ کے جس سمسٹر کا ایڈمشن جانا ہے ابھی اس کو آپ نے سلٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایڈ نیو روکر اس کائب وٹن ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے کیونیا میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں جیسی ہا پہ کریں گے یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی سرچنگ ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس ایک ایک نیو جو ہے پینل ا ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ دیکھیں جی بی ایڈ اور بی ایس کے سٹوڈنٹ کو تو مسئلہ نہیں ہے انہوں نے ڈریکلی یہاں پر ایڈ کورس کو پر کلک کرنے ان کے جو کورسیں وہ ایڈ ہو جائے گا بی اے کے سٹوڈنٹ ہو گئے میٹرک ایف اے کے سٹوڈنٹ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گئے یہاں پہ انہوں نے کریڈر ہارس خود سلٹ کرنے ہوتے ہیں دوسرے تیسرے سمسٹر میں اس کے لیے وہ پرسپیکٹس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور جا کر وہاں پہ دیکھیں کہ دوسرے سمسٹر میں انہوں نے کتنے کریڈر ہارس رکھنے اور کون کون سے سبجک رکھنے یاد رکھے گا وہ سبجک رکھے گا جو پہلے آپ نے نہ پڑے ہوں ٹھیک ہے اور کریڈر ہارس کو دیکھ کے آپ نے رکھنے کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں اس میں جس میں آپ نے ایک بک کو رکھا دوسری کو رکھنا پڑتے وہ چیزیں آپ دیکھ لیں اس کے لیے میں ایک الادہ ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بیسک چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا یہ کہ یہ جو ایڈ کورس کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو براہ نے کلک کر لینے ٹھیک ہے ان سٹوڈر نے یہاں پر ایڈ کورس کو پر کلک کرنے جن کے یہاں پر آرریڈی سب ٹکس لگی ہوئی ہیں جن کو یہاں پر نیچے سبجک سیلٹ کرنے ہوں ان کے لیے میں الادہ ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیجئے گا اس کے لنک جو میں اس کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر سبمیٹ کا بٹن کو پر کلک کرنے ٹھیک ہے پہلے آپ نے کیا کیا نیو روکس جنریٹ کی اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ ایک اورس کے بٹن کو پر کلک کر لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو نیچے سبمیٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے لنے کلک کر لینے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر سبمیٹ کا بٹن کو پر کلک کر لیا سبمیٹ کا بٹن کو پر کلک کرنے گے تو آپ کے پاس جو ایک چالان جو جنریٹ ہو کر آ جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ سرچ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ سرچ ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے پاس سپرنٹ انوائز کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کے لنے کلک کر لینے تو یہاں پر میں یونیورسٹری کو کچھ بھی نہیں بیجنا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ بنگ کے ذریعے جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایم سی بی بنگ کے ذریعے جمع کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے فسٹ وومن بنگ کے ذریعے یو بیل کے ذریعے مرضی آپ کی ہے اگر آپ ایزی پیسہ جسکش کے ذریعے کرنا چاہتے تو یہاں پہ یہ جو آپ کو وچر آئیڈی دی گئی ہے اس کو یہاں سے کاپی کریں ایزی پیسہ جسکش میں جا کر پی کرنے ابھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ایزی پیسہ جسکش کے ذریعے کیسے کریں گے آپ نے کتنی فی جمع کروانی ہے میں اس کو تھوڑا سے زوم کرتا ہوں جیتو سٹون میں اس کو زوم کر لی ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا آپ نے جو فی ہے وہ آپ کے سامنے یہ لکھی ہے ٹھیک ہے پچیس اکتوبر تک جو آپ کے پاس ٹائم آپ کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ چھ بیس اکتوبر انہوں نے ٹائم دے دی ہے بارہ ہزار ایک سو رپے یہ جو یہاں پہ لکھی ہوگی ٹھیک ہے یہ ولی اگر آپ نے اس کے بعد جمع کروائی کب تک سولہ نومبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے پھر آپ یہ نیچے ولی جمع کروائیں گے لیٹ فی سے ایک ہزار پیہ لگ جائے گی ٹھیک ہے میٹرک کے لیے جو میٹرک کے لیے اور ایف کے لیے تین سو ہوتی ہے بی اے کے لیے میرے خیال سے انہوں نے پانچ سو رکھی اور بی ایس کے سٹوڈنس کے لیے ایک ہزار پیہ لیٹ فیس لگ جاتی ہے پھر ٹھیک ہے اب اس کو آپ پے کیسے کریں گے یاد رکھے گا اگر آپ ایزی پیسے جس کے یا یو پیسے کے ذریعے جو پے کرنا چاہتے ہیں پھر اس کی پرنٹ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان بنکوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں پھر آپ پرنٹ نکالیں ٹھیک ہے یہ دو پرنٹ ہوں گے آپ کو ایک بنک جو ہے یہ آپ کو ایک واپس دے دے گا ایک اپنے پاس رکھ لے گا بس آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اب آئے میں آپ کو جو ایزی پیسے جس کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں یہ جو ووچر آئی ڈی نظر آ رہی ہے اس کو آپ یہاں سے کاپی کرنے میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں جی تو میں نے یہاں سے اس کو کاپی کر لیے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے سلٹ کیا یہ جو اوپر کاپی کا بٹن اس کو اوپر میں نے کلک کر لیا ہے جی تو کاپی کرنے کے بعد آپ نے ایزی پیسہ ایپ میں آجانا ہے یا پھر آپ جس کے اپنے بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ آئیں گے دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے آپczyن ہیں آپ نے یہاں پر آ کر زی jakieś آپشن اس کو سلٹ کرنے لیے ٹھیک ہے ParlYYji علم اقبال stuffs کیا جائے گا آپ نے لگتوین کو سلٹ سلٹ کرنے لے بنیوڈی سامل آel nr جو آپ نے وہاں سے کاپی کیا تھا وچھر آئی ڈی یا چ Launch nr 2 چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ آپ نے یہاں پہ جو آ کر پیسٹ کر لینے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ وچر آئی ڈی لکھا تھا میں نے وچر آئی ڈی کو یہاں پہ کافی کر لیے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ نیکسٹ کے بٹن کو پر کلک کرنے گا ابھی ہو سکتے یہ ایکٹو نہ ہو یہاں پہ آپ کو آئی ڈی نظر آئے اس طرح سے سین ہو لیکن کچھ ٹائم بعد آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے جو یہاں پر میرے پاس ایک اور چالان ہے جو میں نے کچھ ٹیم پہلے جنریٹ کیا تھا میں اس کو چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایک گھنٹے دو گھنٹے بار ٹرائے کرنے بار بار ٹرائے کرنے آپ کا ہو جائے گا اب میں یہاں پہ چلان فارم میں نے جو چلان نمبر ہے جو میرے پاس ہو چرائی ڈی میں نے پیسٹ کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ جو اس سٹوڈنٹ کا نیچے نام آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں یہ وہی ویلہ سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ جو ا اوپر پینب کا بکٹن ہے اس کا اوپرے آپ کلک کرنے تو آپ کی جو پیمیٹ ہے وہ ہو جائے گی ٹھیک ہے بارہ لازار ایک سوور پیہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کی جو ڈیو ڈیٹے ہو obsolete سکتے ہیں اس کے بعد جس ساتھ لیڈyl سے لگ جائے گی ٹھیک ہے پھر آپ وہ 9 پر تک کروا سکتی ر�ے ابھیüyorum لکھا ہے ہے ٹھیک ہے متے جیسے آپ یہؤں کریں گے اس کے بعد یہ پر دوبارہ نہیں ہوگا پھر جیسی یہ پکہ ہو جائے گا بس آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنے ہے یہاں پر بیقا جانے ہیں ٹھیک ہے جب آپ جیسی آپ یہ پکش کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے جیur سب میٹڈ ری کریس کے پر آپ نے کلک کرنے ہے پچھٹا یہاں پر آپ آپ کا جو چلان ہی وہ انشیائٹ ہو چکے تھکے اب اس کے بعد جب آپ اگر آپ کے پاس چلان جوہ وہ گھم ہو جائے یا آپ سے ڈیلیٹ ہو جائے تو دوبارہ آپ جو یا پیل کی اوپر کر کے یہاں سے چلان فرم دوبارہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ پی کر سکتے ہیں دوبارہ تو پیل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ سے ایک بار آپ نے پیل کرنے کی کوشش کی فقط نہیں ہو رہا تھا آپ سے وہ غائب ہوگے تو آپ یہاں سے دوبارہ نکال سکتے ہیں ویو کوپر کلک کریں گے یہ دوبارہ جو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کر آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلا میں یہاں پہ ویو کوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے دوبارہ سے میرے پاس یہ اپشن آگے پرینٹ انوائس کوپر کلک کروں گا دوبارہ سے یہ جنریٹ ہو کر آ جائے گا پس یہ کام آپ نے کر لیا آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ نے ویٹ کرنے آپ کے جو نیکس مسٹر سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ نے جو دوبارہ سے جو وہاں پہ سی ایم ایسی کوپر آ جانے یہاں پہ دوبارہ بیک آ جاتوں میں ٹھیک ہے جیسی آپ یہاں پہ دوبارہ سے سی ایم ایس میں آئیں گے دوبارہ جب کچھ عرصے بعد دیکھیں گے یہاں پہ جو آپ کی بکس وغیرہ کی ڈیٹیل کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ایڈمیشن کا آپ کو پتہ یہاں سے چل جائے گا ٹھیک ہے کہ آپ کی بکس میں وہ چینج ہو چکی ہیں یہاں پہ کورس کوٹ چینج ہو جائیں گے یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کمپلی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ